بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پلاس سے ایک ساتھ ہم نے چپٹر نمبر ایٹ اپنا سٹارٹ کرنا ہے جو ہے جو کی ہے انٹرودکشن ٹو الجبرا تو سب سے پہلے ہم الجبرا کے بارے میں پڑھیں گے الجبرا کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کی پردر جو ہے وہ پردر اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشنز اگرہ کو پڑھیں گے اور پھر نیکسٹ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو منڈے سے ایکسرسائز سٹارٹ کرو ہوں گے منڈے کو میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ لوگیں چپٹر نمبر فائیو کا آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا منڈے کو اور اس کے بعد اس سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے فرسٹ اپوال الجبرا الجبرا کیا ہے الجبرا is an important branch of mathematics ٹھیک ہے الجبرا جو ہے mathematics کی بہت important branch ہے ٹھیک ہے الجبرا جو ہے وہ math کی بہت important branch ہے that provides us the solution of many complex mathematical problems یعنی کہ بہت زیادہ جو complex ہوتے ہیں بہت زیادہ جو solve نہیں ہو سکتے ہیں complicated ہوتے ہیں ان problems کا solution ہوتا ہے in easy way بہت ہی آسان طریقے سے especially خاص طور پر when we represent a quantity by a symbol without knowing its numerical value especially تب ہم اس کو جب ہمارے پاس ایک quantity ہوتی ہے جس کو ہم symbol کے ذریعے سے represent کرتے ہیں symbol مطلب کوئی بھی ہمارے پاس alphabet ہو سکتے ہیں plus minus کے sign ہو سکتا ہے ڈیک ہے جس کے جہاں پہ کوئی بھی numerical value نہیں ہوتی ہے اس کو solve کرنا ہمارے لیے so difficult ہو جاتا ہے تب ہم کون سب way use کرتے ہیں تب ہم algebra کا way use کرتے ہیں تو بیسیکلی الجبرا آیا کہاں سے اور ہم اس کو کیسے جانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ algebra ہے the word algebra has been deduced from the Arabic word ٹھیک ہے Arabic word سے نکلا ہے یہ algebra ٹھیک ہے algebra سے یہ نکلا ہے a muslim mathematician al-quhazmi muslim mathematician ہے جس کا نام ہے al-quhazmi 780 to 850 wrote a book named algebra wal-mukabla ٹھیک ہے algebra wal-mukabla al-quhazmi نے ایک book لکھی تھی جس کا نام اس نے رکھا تھا algebra wal-mukabla in 1820 AD ٹھیک ہے 820 میں اس نے کیا کیا تھا ایک book لکھی تھی جس کا نام اس نے رکھا تھا algebra wal-mukabla in which he described the methods of solving difficult and complex mathematical problems جس میں اس نے یہ describe کیا تھا کہ جو مشکل جو questions ہوتے ہیں complex mathematical problems ہوتی ہیں ان کو ہم کیسے solve کر سکتے ہیں later on a translation of this book جب اس کے بعد اس book کی translation کی was published in Europe under the Europe میں اس کی translation جو ہے وہ published کی گئی under the title of algebra thus algebra became algebra ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کو نام دے دیا گیا algebra algebra کا نام جو ہے وہ کیا رکھ دیا گیا algebra رکھ دیا گیا ٹھیک ہے basically algebra جو ہے وہ complex mathematical problems ہوتی ہیں جن کا solution ہوتا ہے جو کہ ہم easy way سے solve کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیچے آجاتے ہیں sentence sentence کیا ہوتا ہے a group of words that make a complete sense is called a sentence یہ آپ نے انگلیش میں بھی پڑھا ہے کہ sentence کسے کہتے ہیں ایک لفظوں کا مطلب آپ کے پاس بہت سارے بورڈز ہوتے ہیں ان کو کٹھا کر کے لکھنا جس کی کوئی بھی ایک سنس بن رہی ہے اس پر ہم کہتے ہیں کہ یہ sentence ہے جیسے cows give milk جیسے کاؤ کیا کرتی ہے دودھ دیتی ہے birds fly in the air پرندے جہاں وہ ہوا میں اٹھتے ہیں اور she writes very well وہ بہت اچھا لگتی ہے اب اس کے بعد آجاتا ہے statement statement کیا ہے statement is a sentence that may be true or false statement وہ ہوتی ہے جو کہ صحیح بھی ہوتی ہے اور غلط بھی ہوتی ہے for example کراچی زندہ پنجاب کراچی پنجاب میں ہے mango is a fruit mango fruit میں ہے کراچی زندہ پنجاب کراچی پنجاب میں ہے پنجاب میں تو نہیں ہے پنجاب میں تو نہیں ہوتا کراچی وہ سندھ میں ہوتا ہے mango is a fruit mango ایک fruit یہ تو صحیح ہے thank you ٹھیک ہے neither true or false نہ ہی یہ false نہ ہی یہ true ہے ٹھیک ہے اب next آپ پیج نمبر 88 پہ آجیں یہاں پہ آپ کو value دیو یہاں پہ آپ کو دیویا ہے variable and constant variable کیا ہوتا ہے ان شارٹ ورڈ میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں variable کیا ہوتا ہے variable وہ ہوتا ہے جو کہ alphabet ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ a b c d e f g h i j k l m n o p q جتنے بھی alphabet ہوں گے وہ آپ کے پاس کیا ہوں گے variable ہوں گے اور جو constant ہے وہ constant ہوتے ہیں fixed numerical values ہوتی ہیں جیسے کہ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 numerical values کو ہم کیا کہتے ہیں constant کہتے ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں یہاں پہ میں نے underline کیا ہے in algebra a letter of the alphabet is used to represent a number of number of values ٹھیک ہے alphabet کو use کے جاتا ہے کسی بھی number کی value کو لیے this letter is called a variable اس letters کو ہم کیا کہتے ہیں variable کہتے ہیں جبکہ numbers 0 1 2 3 have definite fixed value ٹھیک ہے ان کے fixed values یہ change نہیں ہو سکتے ہیں are called constant ان کو ہم constant کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی variable اور constant کی definition ہوگی اب next آپ آجائیں یہاں پہ algebraic expression algebraic expression کسی کہتے ہیں the expression in which the number اور variable اور both ایسی expression جس میں number اور variable اور دونوں numbers and variables دونوں آجائیں are connected by operational science ٹھیک ہے جس میں بہت سارے different science use جسے plus minus multiplication are called algebraic expression ٹھیک ہے simply form میں ہم کیا کہیں گے algebraic expression کیا کہلاتا ہے algebraic expression in which the number اور variables ایسے number اور جس میں number بھی ہوں اور variables بھی یا دونوں ہی number اور variable دونوں ہوں اور connected by operational sign جس دو کے مختلف قسم کے signs کے سارے ایک دوسرے کے سارے سارے جیسے plus minus multiplication division اس کو کہتے ہیں کہ یہ algebraic expression ہے for example 5 4x a plus b x minus y etc c ٹھیک ہے اب نیکس آجاتے ہے algebraic term کیا ہے algebraic term algebraic term میں ہے the operational sign plus and minus separate and connect the parts of an algebraic expression these parts are called algebraic terms of the algebraic expression ٹھیک ہے ایسے operation ہوتے ہیں جیسے plus minus multiplication division وغیرہ جو کے دو parts کو آپس میں کیا کرتے ہیں دو parts کو separate کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دو questions میں دو ہوتا ہے اس کو separate کر دیتے ہم کہتے ہیں کہ algebraic term ہے جیسے x 2y and 5 x plus y plus 5 are terms of the expression x separate کر dیا plus 2y سے separate 2y plus separate 5 سے ٹھیک ہے index exponential form index exponential form کیا آتی ہے جیسے کہ کوئی بھی آپ کے پاس number دیا ہوا ہے اس کو index exponential form میں لکھنا ہے تو ہم کیا لکھیں گے یہ پہ پہلے تو آپ اس کی definition mark کر لیں دیکھیں ٹھیک ہے 4 multiply 4 is equal to 4 cube these form are called index exponential forms that can be read as power of coefficient ٹھیک ہے 4 x میں 4 جو وہ اس کا coefficient ہو گا ٹھیک ہے یہ تبھی آپ کی آج کی exam وہ یہ آپ کی تھی definition میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے پاس index کیا ہوتا ہے جیسے 4 multiply by 4 multiply 4 index form میں اس کو لکھنا ہے 4 آپ کے پاس ملٹی پائنگ ملٹی coefficient کیا ہوتا ہے جو variable کے ساتھ value multiply ہو رہی ہے اس کو کہیں گے یہ ہے coefficient کہلاتا ہے اور یہ ہمارے پاس کہلائے گا variable کہلائے گا ٹھیک ہے آپ لوگ کو آج کا topic سمجھ آگیا ہوگا definitions ہیں آپ لوگوں نے اچھے سے مال کرنی اور اس کے بعد اس کو اچھے سے یاد کر رہے اور لکھنا بھی ہے اپنے ان کو